صدیق آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب تو اتنی تکلیف اور ایک اپنے زخمی حالت میں بھی وہ جا رہے ہیں قانون کی سربلندی کے لیے، قانون کی بالا دستی کے لیے، عدالتوں کے احترام کے لیے، عدالتوں سے ایک جہتی کے لیے لیکن دوسری جانب تو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جال بچھایا جا رہا ہے ان کے خلاف تو یہ صرف خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے یہ تو نہیں ہوگا یہ تو جتنی امام موجود ہے سب کے لیے ایک انارکی کی، ایک بیچینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی بلکل دیکھیں، اس وقت عمیران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے سب سے پاکولر لیڈر ہیں سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کے رانوما ہیں اور اس وقت لوگ ان کے ساتھ ہیں پاکستانی، پاکستانی عوام کی خیصیت ان کے ساتھ ہے اور لوگوں کو ان میں ایک آخری امید نظر آتی ہے لیکن اس وقت جو عمیران خان صاحب کے خلاف چیزیں کی جارہی ہیں مسلسل تحریک انصاف کی جانب سے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں زبیر خان نیازی جو تحریک انصاف کے رانوما ہیں انہوں نے بھی لہور میں یہ کال دے دی ہے لہور کی کیونکہ وہ دیدار بھی ہیں انہوں نے لہور میں کال دے دی ہے لہور میں انہوں نے لہور کے کارپنان کو کہا ہے کہ لہور کے کارپنان جو ہے وہ تیار رہے ہیں آج اگر کوئی گندہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو پورا لہور نکلے گا اور اسی طرح سے تحریک انصاف نے جو تحریک انصاف کی جو اوورسیس پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر تنظیم ہیں ان کو بھی الائر کر دیا گیا ہے جو تحریک انصاف کے جو عام ایک حصہ ہیں تحریک انصاف کا جو ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں جبران ناصر انہوں نے بھی یہ ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ جو اوورسیس پاکستانی ہیں وہ بھی تیار رہے ہیں اور مسلسل عالی حمزہ ملکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹوئٹ انہوں نے ٹوئٹ کیا ہوا ہے زرداج گل نے ٹوئٹ کیا ہوا ہے عمیران غزالی نے ٹوئٹ کیا ہوا ہے سلمان احمد کا ٹوئٹ ہے علمگی خان کا ٹوئٹ ہے مصرح جمشید چیمہ کا ٹوئٹ ہے فیصل جاوید خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عمیران خان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے عمیران خان کی جان کو شدید خطرات لاکھیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے ویڈیو لنک کا استعمال ہو سکتا ہے اس کے باوجود عمیران خان کو مقدمات میں اس طرح سے بلائے جا رہا ہے جو بوگر مقدمات ہیں انہوں نے بار بار عمیران خان کو بلائے جا رہا ہے باوجود اس کے کہ عمیران خان کی جان کو خطرہ ہے چینی مزاری نے ٹوئٹ کیا ہے اور ملیقہ بخاری نے ٹوئٹ کیا ہے ڈاکر باوروان کا ہم پہلے بتا چکے ہیں تو تحریک انصاف کی جتنی بھی مرکزی قیادت ہے امیران اسلام اقوال نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کارکنان کو الارٹ کیا ہے اور سب جو تحریک انصاف کے اس وقت پہ رانوما ہیں جو تحریک انصاف کے مجرود کو دیکھنے والے ہیں ازر مشوانی ہوں یا ڈاکر اصلان خالد ہوں بقاس امجد ہوں اس وقت پوری تحریک انصاف جتنے کنسرن تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو ان کے رانوما ہیں وہ سب سوشل میڈیا کے اوپر کارکنان کو یہ میسی دے رہے ہیں کارکنان الارٹ ہو جائیں بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان آپ کا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تحال لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر